اسلام علیکم دوستو ساحل ٹی وی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں دوستو کہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میرے ساحل ٹرکس چینل پہ دو سٹرائکس ہیں تو ایک مہینے کے لیے اس پہ میں کوئی بھی وڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتا تو آپ اگر سعودی اریوے کے تمام تر لیٹس اپ ڈیٹ حاصل کرنا چاہ رہے تو آپ کو یہ چینل ساحل ٹی وی لازمی سے سبسکرائب کرنا ہے ساتھ نوٹفکیشن بل پر سیلیکٹ کر کے اول کو سیلیکٹ کرنا ہے تاکہ جو بھی نئی اپ ڈیٹ آئے آپ کو مل سکے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے حروب ریلیٹڈ کافی ایمپورن نیوز کے حوالے سے دوستو سو جرے میں حروب کے حوالے سے غیر ملکی کافی پریشان رہتے ہیں اور یہاں پہ دو کیسز ہوتے ہیں ایک تو اگر بندہ خود باگ جاتا ہے مطلب سج میں وہ باگ جاتا ہے لیکن دوسری کیس جو ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ حروب جو ہے وہ لگ جاتا ہے کفیل سے اختلاف اگر آپ کا کفیل سے کسی بھی بات پر اختلاف ہو جاتا ہے تو کفیل ڈریکٹلی آپ کا حروب جو ہے وہ لگا دیتا ہے لیکن سعودی عربے کی منسٹری آف لیبر کے نئے اعلان کے مطابق اب کفیل جو ہے آپ کا حروب لگانے سے ہزار نئی بلکہ لاک مرتبہ سوچے گا اور حروب لگانے سے پہلے وہ پتہ نہیں ایک تو تین چار پانچ دن تو سوچتا رہے گا کیا حروب لگا دو یا نہیں لیکن اگر آپ سچ میں باگ جو ہے تو پھر تو وہ نہیں سوچے گا لیکن کسی بھی اختلاف کی وجہ سے وہ آپ کا حروب اب لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ جو جرمانہ امنیشف لیبر نے کفیل پہ فی ورکر کے حساب سے لگایا ہے اسے سوچ کر تو کفیل حروب لگانے کا جو خیال ہے اپنے ذہن سے نکال لے گا تو دوستو بات کرنے والے ہیں کہ نئے قانون کے مطابق اگر کوئی بھی کفیل اپنے کارکن کا غلط حروب لگا دیتا ہے درج کر دیتا ہے تو فی کارکن اسے بیس ہزار ریال جرمانہ کیا جائے گا جو کہ بہت بڑی رقم ہے ان کفیلوں کے لیے جو کہ غیر ملکیوں کے ایک ریال چوسنے کے لیے تیار بیٹے ہوتے ہیں تو دوستو یہ کافی امپورنٹ چینج جو ہے وہ کیا کیا ہے اور ہوب گائز کہ اب حروب کے شرعہ میں بہت زیادہ حد تک کمی دیکھنے کو ملے تو دوستو اس ویڈیو کو فٹا فٹ سے کر دیجئے گا لائک اور اگر آپ میرے چینل پر پہلے سے ہی سبسکرائب ہیں تو اس چینل کو سب سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کر لے تاکہ انہیں بھی پتا چلے کہ اب سعودی عربی کے ریلیٹڈ اپ ڈیٹ جو ہے اس چینل پر آنے والے ہیں تو میں ملتا ہم سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ